اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتے ہیں آپ سب لوگ کو ٹک ٹاک ہوں اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں اور آباد ہوں تو ویورز آج ہمارے کچن میں جو ریسیوی بننے جا رہی ہے وہ ہے چوکلیٹ براؤنیز بہت ہی سمپل سی ریسیوی میں آپ کو دیکھ رہی ہوں جو کہ کرز لانچ بوکس کے لیے بہت ہی زیادہ بیسٹ ہے بچے بہت پسند کرتے ہیں تو شروع کر لیتے ہیں اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس پیٹ بیٹن کو پریس کر کے جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مطبول یہ اس سے آپ کو میرے آنے ماری تمام نئی ویڈیوز کی نوٹفیکشنز ملیں گی سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں ویورز کے اوون کو میں نے پری ہیٹ کرنے کے لیے رکھ دیا ہے ون سیونٹی ڈگری سنٹیگرے پہ جب تک ہم لوگ اس کا بیٹر ریڈی کر لیتے ہیں ایک بول میں میں نے تقریباً ہاف کپ میلٹیڈ بٹر ڈالا ہے میلٹیڈ بٹر ہونا ضروری ہے اس کے بعد میلٹ کرنے کے بعد آپ اسے نہ پیں تو وہ ہاف کپ ہو اب اس کے اندر جائے گا ون ٹیبل سپون کوکنگ آئل آپ کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں بیسٹ ہے اگر آپ کوکونٹ کا یا آپ اولیو آئل یوز کر لیں اس کے ساتھ ہی اس میں جائے گا تقریباً اگر آپ کے پاس موٹی چینی ہے تو آپ اس کو پیس لیجئے ٹھیک ہے اب تمام چیزوں کو میں نے اتنا بیٹ کرنا ہے کہ یہ تھوڑا سا فومی فومی سا ہوکے وائٹش تا کلر دے دیں ٹھیک ہے تقریباً ان سب کے لیے تین سے چار منٹ لگتے ہیں اسے بیٹ کرنے میں ٹھیک ہے تو اسے میں اب اچھے طریقے سے تین سے چار منٹ تک بیٹ کر لیتی ہوں بس بہت زیادہ بھی نہیں بس تین چار منٹ is more than enough ٹھیک ہے تو یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں تقریباً تقریباً مجھے تین چار منٹ ہو چکے ہیں بیٹ کرتے ہوئے تو اب آپ نے ان میں تقریباً تین میں نے میرے پاس جو ہے ایک کا جو سائز ہے وہ small ہے ٹھیک ہے تو میں نے تین ڈالیں اگر آپ کے پاس large eggs ہو تو آپ اس میں دو large eggs use کر دے گا تین large eggs بالکل بھی مت use کر دے گا small ہو تو تین کر دے گا large ہو تو صرف دو کر دے گا ٹھیک ہے اب one by one میں نے اس میں ایک ایک انڈر توڑتے جانے اور اس کو میں نے بیٹ کرتے جانے اچھا یہ جو براؤنیز کی ریسیپی میں آپ کو دے رہی ہوں یہ فجی براؤنی نہیں ہے اس کو یاد رکھیے گا تھوڑا سا کیکی لوک ہے یہ بچے جو ہے وہ دونوں طرح کی براؤنیز پسند کرتے ہیں تو آج میرے بچوں کی فرمائش یہ تھی کہ میں ذرا اس طرح کی براؤنی بناوں تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بناوں اور میں نے اس کو ریکارڈ کر لیا بہت ہی زبدستی ویلی ہوتی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا ایک ایک کر کے میں یہ انڈر ڈالتی جاؤں گی اس کے اندر اور ہم اس کو اچھے سے بیٹ کرتے جائیں گے اچھا one by one ایڈ کرنا ضروری ہے ڈائریکٹلی اس کو مت ایڈ کریے گا کتینوں کو آپ نے اسی میں توڑ دیا بول میں اور آپ نے ایڈ کر لیا one by one ایڈ کرنے سے یہ ہے کہ جو ہم چاہ رہے ہیں جو لک وہ اچھی آ جاتی ہے بیکنگ جو ہے وہ بہت پریسائز ہوتی ہے اچھا دوسری بات میں آپ کو بتا دوں ضروری نہیں ہے اسے آپ اون میں ہی بیک کریں آپ اس کو سمپل پتیلے میں جس طرح سے میں نے صفیحہ کو بیک کیا تھا آپ کر سکتے ہیں اب اسی سٹیج پہ میں نے تمام کو کیا بیٹ اچھے طریقے سے اب میں نے اس میں ایڈ کر دینا ہے ونیلہ ایسنس پروکسیمیٹلی quarter teaspoon بس quarter teaspoon ہم اس میں ونیلہ ایسنس ایڈ کریں گے اسے میں ایک اچھا سا مکس دے دوں گی اس کو اچھے طریقے سے ونیلہ ایسنس کو مکس کرنے کے بعد میں نے اس میں ایڈ کرنا ہے بیکنگ پاوڈر ٹھیک ہے تو بیکنگ پاوڈر جو میں اس میں یوز کروں گی وہ بہت زیادہ ہم یوز نہیں کریں گے ٹھیک ہے میں نے اس میں تقریبا تقریبا جو ہے وہ سمجھ لیں آپ half teaspoon بس half teaspoon سے زیادہ ہم اس میں ایڈ نہیں کریں گے ٹھیک ہے بیکنگ سوڈا اس میں ایڈ نہیں ہوگا بیکنگ پاوڈر جائے گا اس کے اندر half teaspoon صحیح اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں کوکو پاوڈر ڈالنا ہے اور ساتھ میں نے اس میں ڈالنا ہے تقریبا آدھا کپ all purpose flour means میدہ ٹھیک ہے یہ میں اس میں ایڈ کر دینا ہے آدھا کپ میدہ جائے گا اور ساتھ ہی آدھا کپ کوکو پاوڈر جائے گا اچھا ایک بات کا دھیان رکھیں کہ میرے پاس یہ unsweetened کوکو پاوڈر ہے ٹھیک ہے تو میں نے اس میں جتنی چینی ڈالی وہ میں نے آپ کے سامنے ڈال دی اگر آپ کے پاس جو ہے وہ sweetened ہو کوکو پاوڈر تو آپ اس میں چینی کی مقدار تھوڑی سی کم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اسے اچھے سے mix کر لیں spatula کی مدد سے fold and cut کا جو method ہوتا ہے وہی use کریں اچھا cake pan کا میں آپ کو بتا دوں اگر آپ کے پاس جو ہے وہ تو میں نے simple ایک loaf پین لیا میں نے اس میں foil لگا دی میں پاس parchment paper جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا اگر آپ کے پاس ہے آپ اسے grease کریں parchment paper سے line up کریں اور اپنا جو better ہے اس میں pour in کریں اور directly اسے آپ bake کرنے کے لئے ڈال دیجئے اچھا it depends upon you آپ اس stage پہ اس میں chocolate chips ڈال سکتے ہیں آپ اس میں white chocolate chips ڈال سکتے ہیں آپ اس میں walnuts ڈال سکتے ہیں تو میرا ایک بیٹا جو ہے وہ walnuts بہت شوق سے کھاتا ہے اور ایک جو ہے وہ نہیں کھاتا ہے تو میں نے سوچا کہ walnuts تو میں ڈالوں لیکن آدھا آدھا ڈال دیتی تو آدھی brownies جو میں ہیں اس میں walnuts ہو جائیں گے اور آدھی میں وہ نہیں ہوں گے تو اب اس stage میں اس کو سارے کو add کرنے کے بعد اس میں walnuts add کروں گی لیکن half میں تو یہ دیکھئے میں نے تھوڑے سی لیے ہیں بس اور اس کو میں صرف ٹاپ کر دوں گی walnuts کے ساتھ تو جو walnuts کھاتا ہے وہ اس سائیڈ سے لے لے جو نہیں کھاتا وہ دوسری سائیڈ سے لے لے اب اس کو بیک کریں کہ تقریبا 20 سے 25 منٹ کے لیے بیکنگ میں آپ کو بتاتی جاؤوں کہ آپ نے اس کو نکال دیا تھنڈا کریں گے کٹ کر کے آپ کو دکھاتی اس کی فائنل لک تو یہ ہے ہماری براؤنیز کے فائنل لک میں اس کو چاکلیٹ سرپ سے گانش کر دیا اوپر تھوڑا سا پاؤڈر شگر ڈال دی ٹھیک امید کرتی ہوں آپ کو میری ویسی پسند آئی ہو تو لائنک